فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكِّرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سوال ہے جو بھیق مانگنے والا اسلام میں اور اسلام کا طریقت کیا ہے بھیق مانگنا جائج ہے کیا نہیں جائج ہے کیا حرام ہے تو میں معافی چاہتا ہوں میرے کو اتنا اچھا اردو اور ہندی نہیں آتا ہے کھٹا کھٹا اس لئے آپ لوگ کے پاس معافی چاہتا ہوں تو اس اسلام میں جو حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہا انہوں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان آدمی کے سامنے ہر وقت مانگتے ہیں ہاتھ پاتتے ہیں مانگتے ہیں اور انسان قیامت کے دین پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سامنے ایسے آئیں گے ایسے حالت میں آئیں گے جیسے اس کا چہرہ پہ نہ گوست ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے جہاں ہر وقت آدمی کے پاس ہاتھ پاتنا مانگنا سلام میں جائج نہیں ہے یہ حدیث صحیح بخاری 1474 اور صحیح مسلم 140 نمبر اے رابی دوسرہ حدیث میں ہے جہاں اپور کا ہاتھ نیچے والا ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے کیوں اپور کا ہاتھ دینے والا ہے دینے والا داتا ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے اور تات مانگنے والا سے دینے والا کا ہاتھ بہتر ہے یہ بھی ہے صحیح بخاری 1439 صحیح مسلم 1033 نمبر حدیث دوسرے حدیث میں آیا ہے یہ صحیح عبدعود کا حدیث ہے حدیث نمبر 1645 ہے یہ حدیث کا رابی ہے ابن مصود رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان گریبی کے حالت میں گریبی حالت آ جاتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے بہت تکلیف اٹھاتا ہے وہی وقت وہ انسان اس کا حالت کوئی آدمی کے پاس بتائے گا اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا یہ گریبی نہیں ہٹاتا ہے کیونکہ مانگتا ہے ہم لوگ کس کے پاس مانگیں گے مانگنے والا مانگیں گے ہم رب سے ہمارا خالق سے ہمارا مالک سے ہم سورہ فاتح ہیں پرتے ایقناب دو ایقناستائین یہ اللہ آپ کی عبادت کرتا ہے آپ اسی مانگتا ہے اور تک یہ ہر وقت جب ہم کو کوئی پریسہ نہیں آئے گا کوئی پیسہ کا کوئی چیز کا ہم پہلے مانگنے والا ہمارا رب سے دوری کا صلات آدائی کر کے ہم رب سے مانگیں گے یہ اللہ ہمارا یہ چیز ہے ہمارا یہ چیز کو آپ پڑا کرو ہمارا یہ حالت ہے حالت کے ہم کو اچھا دے دو ایسا ہم آئیں گے ہم آئیں گے اللہ کے پاس لیکن اللہ کے پاس نہیں جا کے دوسرا آدمی کے پاس بتائیں گے ہمارا حالت خراف ہے ہمارا پاس پیسہ نہیں ہے کھانے کا کچھ نہیں ہے ہم یہ پریسانی میں ہیں وہ پریسانی میں ہیں یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کا کیونکہ جو رب تم کو دنیا میں آیا ہے لیکن آیا جو پیدا کیا جو تم کو ریجک دیتا ہے اس کے پاس مانگو اللہ کے پاس مانگو اللہ کے پاس کیا کمی ہے اللہ کے پاس مانگو دینے والا اللہ ہے کوئی انسان کا طاقت نہیں ہے کسی کو کھلانا کسی کو پانی پلانا ایک گھوٹ پانی پلانا اس سلطلہ میں ایک لفظ ہے تورات میں تورات میں ہے اول ٹیسٹمین اول ٹیسٹمین سیونٹی ٹو ٹوئنٹی سیون والیوم میں ایک ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سبحانہ وتعالی سے یا اللہ میرے سے اور کوئی تیرہ باندہ ایسا ہے جو تیرے تیرے عبادت میں مضغل رہتا ہے تیرے پیارا ہے ایسا کوئی باندہ ہے میرے مطلب میرے کو چھوڑ کر دوسرا کوئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی موسیٰ علیہ السلام کو فرماتا ہے یہ موسیٰ ہے تو فلا جنگل میں جا جا کے دیکھ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا ایک جنگل میں جا کے دیکھا ایک بڑڈہ ہے سیزدہ میں پڑا ہوا ہے جب بڑڈہ سیزدہ میں پڑا ہے سیزدہ سے اٹھا اس کو سلام کیا موسیٰ علیہ السلام نے اور اس کو ملا پھر وہ بولا تم ادھر کیا کر رہے وہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا جہ میں موسیٰ علیہ السلام کا انتجار کروں اوہی نبی کا میرا سیس خواب ہے موسیٰ علیہ السلام سے ملنا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو تمہارا یہ خواہش بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پورا کر دیا ابھی تم بتاؤ میں تم سے ملنے آیا میرے علاوہ کوئی کام ہے تو تم کو بتاؤ تم میرے کو بتاؤ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو وہ کام کر کے تو وہ بڑھا نے کیا کہا یہ موسیٰ میں جنگل میں ہوں ادھر میں رکھوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیلاتا ہے پانی پلاتا ہے ہر کچھ ملتا ہے لیکن آج موسیٰ کچھ نہیں کھانا نہیں آیا لیکن میں کھانا نہیں کھانا نے کھا کے بھی رہ سکتا ہوں لیکن پانی پینے کے بگر میں ہی نہیں رہ سکتا اے موسیٰ تم میرے کو تھوڑا پانی پلا دو بعد میں موسیٰ علیہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے میں تمہارے لئے پانی لے کے آتا ہوں بعد موسیٰ علیہ السلام نے گیا جنگل میں چاری طرف گھوما پانی نہیں ملا پھر موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اس کو پانی پھلانا جروری ہے میں چلو میں سہر میں جاتا ہوں مدینہ میں گیا اور تا سہر کے اندر جا کے پانی لے کے آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب سہور میں جا کے پانی لے کے آیا پھر جب جنگل میں گھسنے لگا اس طرح بڑھا بولا یہ موسیٰ جلدی آؤ بڑا جور سے پیاس لگا ہے موسیٰ جلدی آؤ موسیٰ علیہ السلام اور دور کے گیا بڑھا کے پاس گیا جا کے کیا دیکھا بڑھا ختم ہو گیا انتغال ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّيْهِ رَاضِعُونَ بعد میں موسیٰ علیہ السلام اس کا پانی کا برتن ہاتھ میں تھا اس کا لفظ کاسا ہے تورات کے جو لفظ ہے کاسا ہے تو کاسا ہاتھ میں ہے اور بڑھا کا سر اپنے رانوں کے اوپر رکھا اور دیکھا یہ صحیح اس کے موت ہوا نہیں ہوا پھر دیکھا موت ہو گیا پھر موسیٰ علیہ السلام گصہ ہو گیا ایسے موسیٰ علیہ السلام گصہ تھا موسیٰ علیہ السلام کیا کیا وہ ہاتھ میں جو اس کا پانی کا برتن تھا اس کو پھیکا پٹاک سے جمین کو اوپر مارا اور اسمان کے اوپر دیکھا اور ہاتھ اٹھایا کہ اللہ تیرا یہ انسانیت تیرا یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ بھی تیرا بندہ ہے اتنا دن تیرا عبادت میں مزگول ہے اور آج تیرا پانی پی لے کا جب میرے سے مانگا تیرا پانی لے گا موسیٰ تو یہ گھٹ پانی پینے کا موقع نہیں دیا تیرا انساف میرے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا پور سے آوا جاتا ہے موسیٰ جبان پر لگام دو موسیٰ بڑا ظللی تھا یہ بھی تورات میں موجود ہے یہ موسیٰ بڑا ظللی تھا اور اللہ سبحانہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو فرماتا ہے یہ موسیٰ جبان اپنے جبان پر لگام دو گھر کرو کیوں اس کو پانی نہیں پلایا کیوں پانی اس کو نہیں پلایا گھر کرو کیونکہ آگے والا تمہارا نسل کے یہ پتہ ہونا چاہیے جہاں ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام نبی ہاتھ میں پانی ہے جروری اس کا جروری نہیں ہے یہ موسیٰ جس کو چاہے پانی پلائے جب تک میں ہی اس کو پانی نہیں پلاتا ہوں تمہارا اندر کوئی تاقت نہیں ہے کوئی نبی کا اندر تاقت نہیں ہے یہ اس کو پانی پلائیں اگر تیرا اندر تاقت ہے موسیٰ تو پانی پلا کے دکھا تورات میں ہے تو اس کے کیا سبید ہوتا ہے جو کسی کے پاس کسی کو کھانا کھلانا پانی کھلانا پانی پلانا انسان کا کام نہیں ہے جب تک اللہ راجی نہ ہو اللہ اس کو پلائے تو مانگنے والا ہمارا بولنے کا یدائی ہے جو ہم مانگنے والا اللہ سمائیں گے اللہ ہمارے یہ ضروری آپ پڑا کرو ہمارا یہ جو امپریسن آپ دورکر اللہ سمائیں گے بعد میں انسان کے طرف ہر ضرورت ہوتا ہے ایک دوسرے کے لئے اللہ سمائیں گے لیکن فارسٹ آف آل ہم کس سے مائیں گے اللہ سمائیں گے یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اور عقیدہ ایسا ہو گیا یہ کوئی تھوڑا پڑیسن نہیں ہوگا آدمی کے باس روئیں گے بھائی الیکٹک کے بیلا آگیا کھانا نہیں کھایا یہ ہو گیا ہو گیا تو آپ پیسہ دے دو کچھ دے دو یہ بہت مسئبت میں بیٹے کا اسکول کا فیس بننا ہے یہ بننا ہے یہ طریقہ نہیں ہے پہلے اللہ سے مانگا دینے والا تو اللہ ہے اسی لئے جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کوئی پریسہ نہیں پڑے اور اللہ کو چھوڑ کے کوئی انسان کے پاس جائے بولے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کا وہ پریسہ نہیں دور نہیں کرتا ہے یہ حدیث ہے اور اس کے بعد بھی ایک مانگنے کے لئے تین طریقہ ہے تین طریقہ جائج ہے کب وہ بھی ایک لیمٹ ٹائم ہے فاسٹ وہ انسان جس کا اتنا کرج ہو گیا کرج نہیں چکاتا ہے تو اسی وقت کرج کرج میٹانے کے تک وہ کسی سے مانگ سکتا ہے بھائی ہمارے ایک لاکھ روپیہ کرج ہے ہم لوگ کو ہم کو کچھ مدد کرو اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی سورتہ ہوا ساٹھ نمبر آیت میں جو جاکات کا جاکات کس کو دیں گے جو رین جو کرج والا آدمی ہے اس کو جاکات دینا چاہیے جاکات دینا فرج ہے اس کو جاکات دے سکتا ہے ہم اسی لئے جب تک اس کا کرج پورا نہیں ہو تب تک اس کو وہ مانگ سکتا ہے اسی ٹائم جب کرج پورا ہو جائے اس کے بعد مانگنا حرام ہے ایک نمبر دوسری جو آدمی کا کوئی گھر ٹوٹ گیا جمین کا فصل ختم ہو گیا کھیتی کا پورا فصل چلا گیا اب اس حالت ہو گیا کھانے کا نہیں ہے اس تک جب تک اس کا وہ پہلے جائیسا سیم سیم نہیں ہوئے اسی وقت تک وہ بھی کسی سے مانگ سکتا ہے بھائی ہمارا پاس چاول نہیں ہے ہم کچھ چاول دے دو کچھ کھانا پینے کے دے دو انشاءاللہ یہ سال تو ایسا ہو گیا اگلے سال انشاءاللہ ہمارا صحیح ہو جائے گا تو ہم نہیں مائیں گے مطلب جس ایک ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم تک جب تک اس کا جرورت پورا ہو جائے کسی کو مانگنے کا جرورت نہیں ہے اس ٹائم تک ایک لیمیٹ ہے اس ٹائم تک وہ مانگ سکتا ہے اس کا جمین کتم ہو گیا گربری کتم ہو گیا اس ٹائم تورہ وہ مانگ سکتا ہے لیکن اللہ اللہ نہیں ہے اللہ اللہ اجاجت نہیں ہے اسلام میں کسی کے پاس بھیک مانگنا تیسرا وہ ہی بیکتی ہے جو ایتیم مسکین اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ ایتیم کے لیے کوئی مطلب کوئی کوئی ثبوت ہے دو آدمی اس کے لیے ثبوت ہے اس کے پاس کھانے پینے کے نہیں ہے وہ بہت تکلیف سے ہے کوئی آدمی اس کے لیے یہ دیتا ہے جہاں یہ صحیح اس کی انتی میں اس ٹائم اس کو بھی دے سکتا ہے جب تک اس کا بھی پورا نہ ہو جائے جب تک اس کا بھی نارمل سیچویسن نہ آئے اس تک اس کو بھی دینا جرور ہے اس کے مطلب تین چیز میں مانگ شاکتا ہے لیکن ایک ٹائم ہے مطلب اس کا جب پورا ہو جائے گا اس کے بعد نہیں ہے یہ حدیث ہے ایسے مسلم کا حدیث ہے ایک ہزار چوالیس نمبر اب داود ایک ہزار چھہ سو چلیس ناسائے دو ہزار پانچھو آسی نمبر حدیث ہے اس کے بعد ایک حدیث ہے مسناد احمد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا بھیگ مانگنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک آہ جو لکنی کرتا ہے نا او چیز دیا میرے کو اتنا معلوم کر دیا ایسا پھر انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس تو کھانے کا چجھ نہیں ہے کیا کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنگل میں جاؤ لکڑی کٹو اور لکڑی بیچ کے تم یہ کھانا لے کے آؤ اس کے اس کے سے کیا ثابت ہوتا ہے یہ بھیگ مانگنا اسلام میں بیدہ نہیں ہے صلاح صریعت کے جائج نہیں ہے صرف تین قسم کا آدمی وہ بھی کچھ ٹائم کے لیے جب تک اس کا جروری پڑا نہ ہے اس ٹائم تک وہ بھی مانگ سکتا ہے اللہ صلی اللہ سب کو قرآن سننا پر اور یہ راقیدہ کے جہاں کوئی بالا مسئبت کوئی پریسانی میں پڑھیں گے اللہ سے مانگیں گے اللہ کے بگاڑ دوسرا آدمی سے مانگیں گا نہیں کیونکہ دینے والا اللہ ہے اللہ صلی اللہ سب کو ایس طرح عامل کرنے کا توفیق آدھا امین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی